سب آور سیز کے حوالے سے وہوٹنگ کا رائٹ آہ عمران خان صاحب کیا رہے ہیں کہ یہ آور ووٹنگ ختم کر دیا ہے اس پہ کوئی روشن ڈالی ہے کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دونو صلی اللہ رسول القریم دیکھیں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ بیسیکلی جو ہمارے بہن بھائی پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کو جو بھی ان کی کوالیفیکیشنز کے مطابق ان کو ووٹ دینے کا حق تو دیا تھا لیکن ان کی کوئی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر کوئی دینے کا پلان نہیں تھا وہ جو لوگ پاکستان میں الیکشن لڑیں گے وہ اپنے ابائی حلقوں کے حوالے سے اپنے آئی ڈی کارڈ میں جو ایڈرس ہے اس کے حوالے سے انٹرنیٹ کے دی ان کو ووٹ ڈال سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دیگنون کا ان کی اعلان سے پہلے بھی نیا اعلان نہیں ہے کہ ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو گارنٹیڈ نمائندگی دینا چاہتے ہیں ان کی مخصوص نشستیں رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تاکہ ان کی نمائندگی ہو ان کے جو نمائندے وہاں آئیں وہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے جو تجاویز ہوتی ہیں تو وہ خود ان کے ذریعے پاکستان میں اس کو یعنی پارلیمنٹ کے اندر لائیں اور پھر اس کے اوپر عمل ہو اس کے اوپر اگر قانون سازی کی ضرورت ہے وہ ہو اس کے اوپر کوئی ایڈمیسٹریٹیو کو کام کرنے والا ہے تو وہ ہو تو ہمارا جو پرپوزل ہے یا جو ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ بہت بہتر ہے ان پی ٹی آئی کی جو امینڈمنٹ کی اس سے تو فوری طور کے اوپر اس امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نمائندگی نہیں بلکہ اس سے بہتر جو ہے اس کا پروسس شروع ہو چکا ہے الیکٹرال ریفارمز کا اور اس کے اندر ان کو اس میں غالبا ہمیں آئین میں بھی ترمین کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ہم نشستوں کو بڑھاتے ہیں ٹوٹل پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی تو اس میں ہمیں آئین میں بھی تبدیل تو ہم اس کے لیے تمام کام جو ہے پیکج تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ان کی نمائندگی دلائیں گے جو کہ بہت بہتر ہے عام صرف یہاں بیٹھ کے ووٹ ڈالنا ہم نے ماضی میں ریفرینڈم دیکھیں انٹرنیٹ کے دیے جو ریفرینڈم ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ مجھرم مشرف نے جو اپنے حوالے سے ریفرینڈم کروایا تھا تو اس میں کتنی پھر قواتے ہوتی ہیں کتنا ابیوز ہوتا ہے کتنا مسیوز ہوتا ہے